سرکاری افسران نے پبلک سیکٹر کمپنی سے کروڑوں روپوں پر ہاتھ صاف کیے لاہور نیوز زائی تنخواہ لینے والے افسران کے چشم کشاہ انکشافات سامنے لے آیا اٹھاون افسران نے کروڑوں روپے خلافے قانون حاصل کیے افسروں نے تنخواہ کے چودہ کروڑ ننانوے لاکھ کے بجائے باون کروڑ چوہتر لاکھ سے زائر اضافی وصول کیے امجر جاوی سلیلی کو نیا آئی جی پنجاب لگانے کا فیصلہ موطر زمنی انتقابات کے باعث آئی جی محمد طاہر کو عہدے سے نہیں ہٹایا جا سکتا ہر قسم کے تقادر و تباقے پر پابندی ہے الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹر لسٹ کے حصول کے لیے خواجہ ساد رفیق کی درپاس پر دوبارہ سمار ہائی کوٹ کا الیکشن کمیشن کو خواجہ ساد رفیق کا موقع سن کر فیصلہ کرنے کا ہوکن عدالت میں دائق درخواست نمٹا دی گئی ڈالر کی اونچی اڑان ڈالر کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ایک ڈالر ایک سو چوبیس روپے سے ایک سو چھتیس روپے کا ہو گیا ایک روس میں ڈالر بارہ روپے مہنگا اوپن مارکٹ میں ڈالر کی خرید و فروخت پر میں نہیں سمجھتا کہ ہم سروائیو کر سکیں گے حالات پہلے بھی بہت بھورے ہو چکے ہیں اور مجھے لگتا کہ یہ ڈاؤن جاتے جائیں گے اس کا نیگیٹیم اصحر آئے گا 100% اور گورنمنٹ کو اس کے بارے میں کوئی سیریس ہو کے کچھ سوچنا پرے گا ہم تو اس فلیکشوشن میں فسے ہوئے ہیں کہ جب مال بنگواتے ہیں تو دام کچھ دیتے ہیں جب بیچنے کی باری آتی ہے تو پتہ چلتا کہ یہ تھوڑا سا نیچے آگیا ہے ڈالر مہنگا ہونے سے مہنگال کا جن بیقابو آٹا دالوں اور سبزیوں کے بعد ڈالر بھی مہنگا مرگی کے گوش میں دو روز میں 19 روپے کا اضافہ بازار میں مرگی کا گوش 213 روپے کیلو ہو گیا پیسے دوں حفاظتی ٹی کا لگواو میکمہ صحت کے ملازمین بچوں کو حفاظتی ٹی کے لگانے کے لیے سریاں پیسے لینے لگے بند روڑ پر ویکسینیٹر نے حفاظتی ٹی کا لگانے کے بعد پیسے وصول کیے کیمرے کی آنکھ نے بھانا توڑ دیا ایڈوکیٹ جرنل آفس میں سیاسی بنیاد پر لاو افسران کی تائیناتگیوں کے خلاف درخواست ہائی کورٹ کا ایڈوکیٹ جرنل احمد او ایس کو نوٹس دو ہفتوں میں جواب طلب کر لیا آئی ایم ایف کے پاس جانے کا فیصلہ مجبوری میں کیا لیکن عام آدمی کا خیال ہے نو لیگ حکومت کے خلاف احتجاج کرے گی یا اداروں کے خلاف شہباب شریف کے خلاف کیسز ان کے اپنے ہی منصوبوں سے متعلق ہیں صبح بزیر سنت اور تجارت میاں اسلام اکبار کی گفتگو اور اور پاکستان انجمن تاجران کے مرکزی صدر خالد پرویس کی والدہ کی نماز جنازہ ایم ایم آلم روڈ کلبک ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں اہم سیاسی سواجی اور کارباری شخصیات کی بڑی تعداد کی شرکت کی